حلقانی سلطانیہ میری بادشاہی کہاں چلے گئی میری افیسری کہاں چلے گئی میری لیڈری کہاں چلے گئی نہ میری لیڈری کام آئی نہ میرا بینک کام آیا حلقانی سلطانیہ اللہ فرمائیں گے خجو فغلو سمل جہیم سلو فرشتوں سے کہا جائے گا گردنوں سے پکڑو گلے میں رسے ڈال کر گھسیٹو سمل جہیم سلو جہنم میں پھیک دو سمہ فی سلسلت زرعوہا سبعونا زراعن فسل کو ستر ستر گز لمبے زنجیر ان کے پاؤں میں ڈال دو بیڑیاں ڈال دو گلے میں ڈال دو بیڑیاں پاؤں میں ڈال دو فرمایا لے جاؤ ان کو جہنم کے اس حصے میں ڈال دو سمہ رددناہو اسفل سافلی وہ دن بڑا سخت ہوگا وہ دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا پانچوہ امتحان پھر اللہ کے آگے خدا کس کو جنت دے دے خدا جس کو جہنم دے دے یہ پانچوہ امتحان ہوگا اللہ پاک بغیر حساب کے جنت دے دے آمین کہہ دو اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کے اللہ پاک حساب فرمایا ہر بندے پر یہ پانچ دور مرنے کے بعد آئیں گے اللہ پاک نے ہر دور سے بچنے کے لیے ایک نماز کو رکھا ہر دور سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ایک نماز کو رکھا ہے چلی آگے چلتے ہیں مختصر کریں اللہ پاک نے فجر کی نماز کیوں بنائی اللہ پاک نے فجر کی نماز اللہ پاک کسی اور وقت رکھ دیتا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جب باب آدم کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے رات تھی جب زمین پہ آئے حضرت آدم آئے کہاں ہندوستان آئے کہاں آئے کہاں جنت سے پھینکی اللہ پاک نے تین چیزیں کتنی چیزیں آدم کو پھینکا حضرت حوہ کو پھینکا اور اس سامپ کو پھینکا جس سامپ کے موہ میں شیطان بیٹھ کر جنت میں ان کو بہکانے گیا اما ہوا جدے جا گریں باب آدم ہندوستان جا گرے اور سامپ افریقہ کے جنگلوں میں جا گرہ افریقہ کے جنگلوں میں جا گرہ اب باب آدم جنت کے رہنے والا بندہ تھا نہ جنت میں کبھی اندھیرہ دیکھا تھا نہ جنت میں کبھی کتوں کی گدڑوں کی آوازیں سنی تھی وہ تو پاک جگہ ہے اب جب آئے ہندوستان میں باب آدم آئے اندھیرے میں جب اندھیرہ آیا تو ڈرنے لگے چونکہ اندھیرہ کبھی دیکھا نہیں تھا اب اللہ پاک نے اور ڈر آیا اللہ پاک نے کتے پیدا کر دی یہ کتے آوازیں دے رہے ہیں باب آدم ڈر رہا ہے اللہ پاک نے وہاں گیدڑ پیدا کر دی اب گیدڑ آواز نگالتے ہیں باب آدم ڈر رہا ہے اب باب آدم نے ساری رات درتے گزار دی اب ہنگ کانگ کی روشنیوں میں رہنے والے بندے کو اگر کسی گاؤں میں بھیج دیا جائے تو بھائی وہ تو وہاں ڈرے گا نا کیوں وہ کیا خیال ہے ڈرے گے کہ نہیں بھائی آپ اور ہم تو نہ ڈریں جو وہاں پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اب یہ پاکستان جائیں تو یہ وہاں ڈرتے ہیں یہ وہاں اس لیے ان بیچاروں نے یہاں کتے کبھی دیکھے نہیں وہاں گلیوں میں کتے آم پھرتے ہیں یہاں انہوں نے گیدر کبھی دیکھے نہیں ہمارے ملکوں میں تو گیدر جب رات کو آواز نکالتا آئی ہے تو دریا سندھ کے کنارے رہنے والوں کو پوچھو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام ساری رات ڈرتے رہے ڈر نہ گیا صبح صادق جب اللہ پاک نے سورج کو مشرق سے نکالا جب روشنی ہونے لگی تو آدم کا ڈر ختم ہوا آدم کا ڈر جب ڈر ختم ہوا تو حدیث پاک میں رحمتِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا آدم علیہ الصلاة والسلام نے دو رکعت نماز پڑھی ایک رکعت اس صدقے کے کہ جان چھوٹی اندھیرہ چلا گیا اور دوسری رکعت اس شکر میں کہ شکر ہے روشنی آگئی اندھیرہ آگیا رکعت پڑھی روشنی آئی رکعت پڑھی اللہ پاک نے رحمتِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا آدم تمہارا بھی باپ ہے آدم جس طرح آدم نے اس وقت میں دو رکعتیں نماز پڑھی اللہ کی حضور اندھیرے کے جانے کے شکرانے میں صبح کے سویرے آنے کے شکرانے میں فرمایا اگر تمہارا بھی آدم کی اولاد سے تعلق ہے تو صبح اٹھ کر تم بھی بابِ آدم کی طرح دو رکعتیں پڑھا کرو دو رکعتیں یہ بابِ آدم نے اسی طرح پڑھی جس طرح تم پڑھتے رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا قرآن میں بھی آیا ابراہیم علیہ السلام کی عمر سات سال کی ہے کتنی عمر ہے بعض علماء نے لکھا چار سال کی بعض علماء لکھتے ہیں سات سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی شام کو گھر جو آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَبِيْهِ آذَرَا تَتَّخِذُ أَسْنَامًا نَعْ لِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْكِنِينَ فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمُ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی عمر سات سال کی ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ٹیم تھا گھر کھلا تھا سین کھلا تھا ابراہیم کی امام بیٹھی مئی ہیں ابراہیم سات سال کی ہیں آسمان پہ ستارے چمکتے وے نظر آئے شام کو ستارے چمکتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے نظر ڈالی چمکتے وے ستارے نظر آئے اممہ سے پوچھا اممہ کیا ہمارے خدا یہی ہے اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستاروں کی پوجہ کرتے تھے ابراہیم نے اممہ سے پوچھا فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا قَالَ حَاظَا رَبِّي اے اممہ کیا ہمارے یہی رب ہیں جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ماں نے کہا ہاں ہمارے رب یہ ہیں فَلَمَّا عَفَلَقَالَ لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ بَالِينَ تھوڑی دیر کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں ماں کہہ رہی ہے یہی ہمارے خدا ہیں تھوڑی دیر کے بعد چاند جو نکلا تو چاند کی روشنی کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی کمزور پڑ گئی ابراہیم سات سال کی عمر کا اللہ کا نبی اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جو کسی کے آنے سے اپنی روشنی کو چھپا دے وہ خدا نہیں ہوتا یہ سات سال کا خدا کا پیغمبر ہے اتنی عقل اللہ نے اماں میں دیکھ رہا ہوں چاند آ رہا ہے جب چاند آیا ستاروں کی روشنی کمزور پڑ گئی ہے اور وہ خدا نہیں ہوتا وہ پوجہ کے قابل نہیں ہوتا وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کے سامنے اپنی روشنی کو کمزور کر دے جب چاند نظر آیا تو ابراہیم نے اماں سے کہا فلمارا القمر بازغن قال حاذا ربی جب چاند نظر آیا تو ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا اماں کیا ہمارا رب یہی ہے اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کی پوجہ کرتے تھے ماں نے کہا ہاں اماں ہمارا رب یہی ہے ماں نے کیا کہا بیٹا ہمارا ابراہیم علیہ السلام ساری رات ماں سے کہتے رہے اماں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا جب صبح کا صویرہ آیا مشرق سے سورج نکلا چاند کی روشنی ماد پڑ گئی اور چاند اپنا بستر گول کرنے لگا ابراہیم سات سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جو اپنے بستر کو گول کر دے وہ خدا نہیں ہوتا چاند ستارے نکلے چاند آیا ستاروں کی روشنی کمزور پڑ گئی چاند نکلا اب سورج نکلا تو چاند کی روشنی بھی کمزور پڑ گئی اماں